اسلام علیکم دوستوں میں شاہید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں افیم ایف پر فوکس یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر پر جیسے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایک سو ایمان میں رکھیں آج کی میری ویڈیو میرے چینل کا جو نام ہے اس کے مطابق بالکل تقریباً ٹھیک ہوگی ٹوپک تھوڑا سا چینج ہوگا کہانی سیم ہے کہانی ہے اسد عباس جو کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر جانا جاتا ہے نام جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر بہت بڑی ایفرڈ کی ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم میں پرسنل ان کو نہیں جانتا تھا میں نے کچھ دن کچھ مہینے پہلے ویڈیو دیکھی کہ یہ بائی صاحب کے ڈیلسز ہو رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں انہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے اور یقیناً کی بھی ہوگی اور انہوں نے ایک مقام بنایا تھا اس انڈرسٹی کے اندر اپنا اور ان کی پرانی پکچر کچھ ویڈیو کدی لاد پیر دا کدی کوت میں کھڑا لیکن میں یہاں کدی جھولا میں جھولا دنگی آپ کو تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں آپ نے بہت آرڑی میرے لیے کوشش کی ایفرڈ کی محنت کی اللہ تعالی اس کو قبول کرے میں آپ کا زندگی آپ کا دین نہیں دے سکتا جو آپ لوگوں نے میرے لیے کر دیا یہ ہوتا ہے اپچولی فیملی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بدوہ ہے جو ہماری بہن ہے اللہ تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام فیملی ممبر کو صبر جمیل عطا فرمائے اور میں ابھی ریکویسٹ کروں گا ان کی یوٹیوب چینل والوں کو کہ کائنلی آپ سے ریکویسٹ آیا کہ وہ عدت میں ہے عدت میں ہے تو ان کو عدت میں رہنے دیجئے آپ مختلف چینل والے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ آپ کا کیا حال ہے جبکہ ہم سب کو پتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارا فیملی ممبر ہماری بہن بھائی یا ہم ہسپینڈ ہے تو ہماری وائف چلی جائے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی ایسے سوالوں سے غریز کرنا چاہیے فیلحال اس ٹائل پر کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ بہت بری کنڈیشن ہاں ان کے گھر والوں کی ان کے بزرگوں کی بچوں کی ان کی وائف کی ان کے بھائیوں کی ان کے کزنز کی اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیلت آ فرمائے اور جو بھی چینلز والے ان کا انٹرویو پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو چاہیے جو ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں اس پر جو کچھ بھی آتا ہے وہ ان کو ایسے جا کے دیں تاکہ کسی اور کو پتا نہ ان کو پتاؤ ابھی ان کو ضرورت ہے کیونکہ ان کا ایک بچہ اور بیمار ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سکرین پر میں مختلف ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے شاٹ ڈال رہا ہوں گا ایسے ہی مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دے جیسے ان کی فیملی نے دیا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی رقم تھی لیکن ان سے نہیں ہو سکی لیکن جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے چیک اپ کے لیے جس کو یونٹی بولتے ہیں ان کے اندر وہ تھی ان کی فیملی کے اندر لیکن ان کی وائی فیک انٹرویو میں کسی کو بتا رہی ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی ان کی جتنی بھی پروپٹی تھی انہوں نے اپنے پر لگانا شروع کی انہوں نے بولا ہم مانگیں گے نہیں کیوں وہ دینے والوں میں اسے تھے تو انہوں نے اپنا سارا کچھ لگانے کے بعد جب حد گزر گئی ہے ان کی پہنچے دور ہو رہے تھے معاملہ تب انہوں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی ان کی لکھیت نہیں تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب میرے اور آپ کے پاس پیسہ ہو تو اس کو اللہ کے بندوں کے اوپر لگانا چاہیے اپنوں کے اوپر لگانا چاہیے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ان کی خدمت کی اللہ اللہ ان کو قبول و منبور فرمائے اور ان کو سرکہ جاریہ کرنے کی وزید توفیق اطاف فرمائے اور ایسے بماروں کو اللہ تعالیٰ شکا نصیح فرمائے تمام امت مسلمین کو دوسرے کے ہمدردیاں بارنے کی توفیق اطاف فرمائے دکھ تکلیف بانٹے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے تو بہت تکلیف ہوئی ان کو دیکھے کہ یہ کیا سے کیا ہے بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو دے کے بھی اسماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی تکلیف اور دکھ شیر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میں پھر کہتا چلوں تمام چینل والوں کو یوٹیوب چینل والوں کو میں سٹی میڈیا کو کہوں گا ابھی تھوڑا سا پرحیز کریں اور غریز کریں کیونکہ وہ عدت میں ہے اگر آپ نے باتشید کرنی ہے تو ان کے بندوں سے بات کریں ان کے میل سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو اچھی چیزیں جو بھی ان کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو بتا سکے کیا 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 کنڈیشن تقریباً سب لوگ جانتے ہیں ابھی تک اگر میں نہیں ان کو جانتا تھا تو میں ان کی سٹوری کافی حد تک ایک ڈیلڈ دو مہنے کے اندر اندر م مجھے پتا چل گئے میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں تو یا جا کی یہ بھی سوال مات کریں کہ ابھی آپ کی کیا کنڈیشن ہے آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزر دی ہے اللہ تعالی قدی لاد پیر دا قدی کود میں کھڑا